آج کا دن 5 آگست جو ہے 2019 کے اندر 1947 میں جو جمہو میں پانچ لاکھ مسلمانوں کو RSS کے گنڈوں نے سلوٹر کیا تھا وہی جو سرکار ہے ہندوستان کی اس وقت مودی رجیم جو RSS کے فالور ہیں وہی چیز 35A کو 370 کو انہوں نے سکراب کر دیا ہے پریزیڈن نے سائن کر دیا ہے وہاں کے اور جو مگوزہ جمہو کشمیر جو ہے اس کے اندر وہ جو لاؤ تھا جو ہمیں پروٹیکٹ کرتا تھا کہ کوئی انڈین یہاں پہ زمین نہیں لے سکتا جب تک کہ پلیبیسٹ نہ ہو ازاد کشمین میں اس لاؤ کو پروٹیکٹ کیا ہو ہے کوئی پاکستانی زمین نہیں لے سکتا نہ ووٹر رائٹ ہے جب تک کہ اس مسئلے کا فیصلہ نہیں ہوگا یو این کی قراردادوں کے مطابق مگر آپ جو اندوستان نے اس وقت دہشت گردی کی ہے کھلے آم انٹرنیشنل لاؤز کو ہیمنیٹیرین لاؤز کو انٹرنیشنل کنمنشننز کو انیورسل لاؤز کو یونائیٹڈ نیشنز کی ریزلوشنز کو ان کو جیسے کہ ہٹا دیا ہے مانا ہی نہیں ہے ایسی دہشت گردی کی ہے انہوں نے اس لاؤ کے تہر اور اب یہ پورے ہندوستان کو یہاں پہ لے کر آ رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں ان دنوں میں اور لڑی سات لاکھ سے اوپر ہے ہندوستان کی اوکیپیشن پورٹ اب اور بھی زیادہ مزید آ رہی ہے وہاں پہ لوگوں کو بلکل قید میں بند کیا ہوئے ایک ڈبے کے اندر بند کر دیا ہے نا فون لائنز ہے نا انٹرنیٹ ہے نا ٹیلیویزن ہے نا ریڈیو ہے ساری لیڈیشپ کو بند کر دیا ہے پولٹیکل پارٹیز کو بین کر دیا ہے اور کسی کی آواز ہی سنوائی جاری پتہ نہیں کتنا بڑا یہ میسکر کریں گے اسی اس کو معاملے کو فورا پاکستان سیکیورٹی کاؤنسل میں لے کے جائے جائے اس کو ہنگامیز پہ اجلاس ہو اور ہندوستان کے اوپر سینکشنز لگائی جائیں اور اس کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اور انٹرنیشنل جتنے بھی پلیٹفارنز ہیں ان کے اندر اس کو لے کے جائے جائے اس میٹر کو ورنہ یہ ایک نیوکلیر جو وار کا جو خطرہ تھا وہ بہت قریب آ گیا ہے